اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں یہ جو شوشہ چھوڑ رہے ہیں نا یہ ان کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ کافروں کی کیٹیگریز ہیں اس کیٹیگری میں کچھ تو ایسے ہیں جیسے ہندو، بودھسٹ سکھ یہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی کتاب کے قائل نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی تو انسانوں کے اشعار اور اس قسم کی چیزیں لہٰذا وہ اہل کتاب نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور دوسری قسم کے کافر جو کتاب کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں دونوں میں فرق کیا ہے اور اہل کتاب میں عیسائی اور یہودی ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کی وجہ سے یہ ریائد دی ہے کہ ان کی خواتین سے نکاح اور ان کا زبیحہ جائز ہے پھر شوشہ اگلا یہ ہے کہ قادیانی کہاں فال کرتے ہیں اور انہیں اپنی دانست میں یہ کہا کہ قادیانی فال کرتے ہیں ہندو اور وغیرہ وغیرہ جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ نہیں بلکہ اہل کتاب کے ساتھ کیونکہ وہ کتاب مانتے ہیں قرآن کریم لہٰذا عیسائی اور یہودی وہ تو چکہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں اہل کتاب تو ان سے بہتر اہل کتاب قادیانی حضرات ہیں کہ کم سے کم کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مانتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ جہالت کے کیسے کرش میں ہیں اور اندازہ کریں کہ اگر زانوِ تلمز نہ تیہ کیا ہو اور کہ ان سے تربیت حاصل نہ کیوی ہو تو یہ کیسے کیسے شگوفے پھوٹتے ہیں اور یہ بالکل خیال نہیں فرمایا گیا کہ جو آپ ان کو اہل کتاب سے بہتر اہل کتاب مان رہے ہیں اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ وہ خدا کی کتاب کو مانتے ہیں تو دیکھئے امت میں اہلِ علم میں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہلِ تشیعوں کے کفر پر اتفاق نہیں ہوا کچھ علماء نے جو کفر کا فتوہ بھی دیا تو پابندی اور شرائط لگائیں مثلا یہ کہا کہ کوئی شخص اگر خدا کی کتاب کو ناقص جانتا ہے قرآن کریم کو تو پھر وہ کفر کی بات کرتا ہے مثلا یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات کے متعلق کوئی ایسی بات کرتا ہے تو قرآن میں جو آیا ہے اس آیت کا انکار ہے لہٰذا وہ کفر کرتا ہے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے تو عالمگیری میں لکھا ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اِذْ يَقُولُ الْإِذْهُمَا فِي الْغَارِ جب وہ دونوں غار میں تھے ہجرت کی رات میں اِذْ يَقُولُ الْإِسَاحِبِهِ اور وہ اپنے دوست اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے تو کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابی عزت وقر رضی اللہ عنہ تو فقہہ کہتے ہیں جو عزت وقر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے اس کا یہ انکار کفر ہے کیونکہ قرآن کے اس لفظ کا اس نے انکار کر دیا جس کو اللہ کہہ رہا ہے اِذْ يَقُولُ الْإِسَاحِبِهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رضی اللہ عنہ اسے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے اگر یہ مثال ذہن میں بیٹھ گئی ہے اور اس نے اپنی جگہ پکڑ لی ہے تو بالکل ٹھیک کسی طرح وہ کیسے اہلی کتاب ہو سکتے ہیں خدا کہتا ہے کہ ازتر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے وہی ان پہ ختم ہو گئی اب اس خاتم اور خاتم کی بحث چھیرنا اور آخری ہیں یا آخری جو آئندہ بنا سکیں وہ ہیں اور لغت کی کتابوں کے حوالے اور اس آیت کے ترجمے میں تحریف کرنا اور اس کے وہ مطالب اور معانی لینا جو آج تک امت میں کسی نے نہیں لیے تھے ان معانی کو اپنے عقیدے پہ چسپا کرنا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت چاری ہے اور مرزا غلامت قادیانی خدا کے نبی تھے وہ اس نبوت میں کس حد تک گئے ہیں یہ ابھی بات آئی جاتی ہے یہ اس آیت کا انکار نہیں ہے قرآن کی وہ آیات جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے آخرت کا حکم ثابت ہوتا ہے بہت سی آیات ایسی ہیں جو قانونی پہلو رکھتی ہیں اور بہت سی آیات عقیدے کا بھی پہلو رکھتی ہیں تو عقیدے میں گڑھ بڑھ کرنا یہ کتاب میں تحریف نہیں کرنا تو اور کیا اور کتاب میں تحریف کفر رہی ہیں اس لیے ختم نبوت قطعی عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اہل کتاب میں ہیں اور اہل کتاب میں بہتر اہل کتاب میں ہیں کہ عیسائی اور یہودی وہ کتاب و سنت قرآن اور صاحب قرآن علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے لیکن یہ مانتے ہیں تو جو صحابیت کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ قرآن ہی کی ایک لفظ کا انکار کر رہا ہے نا تو جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ ختم النبیین جو الفاظ آئے ہیں جن کو پڑھنا حلف نامے میں پرائم منسٹر کو نہیں آیا مسلمان تو ہم اتنے ہی ہیں بس پہ اور اسلام ہمیں اتنے ہی عزیز ہے اس کے انکار پہ کفر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا اور پھر انہیں بہتر اہل کتاب قرار دینا ارے بھئی جو عیسائی ہے وہ سیدھا سادھا کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں جناب والا یہ عقیدہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ کافر ہے لہٰذا آپ اقلیت میں ہیں یہودی کہتا ہے یہ عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے بھئی اگر آپ سچے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں ہم سچے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں عقیدہ میں تعویلات نہیں چلتی وہ دو ٹوک فیصلے ہوا کرتے ہیں اللہ ایک ہے یا دو ہیں ایک ہے خدا ہے یا نہیں ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں نہیں ہیں تقدیر ہے نہیں ہیں یہ تو بیلاگ فیصلیں ان فیصلوں میں آپ کچھ سوچیں یہ بہتر اہل کتاب ہونے کا جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے ایک آدمی جس کا مرزائیت پر ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آزان ہے جو میں بول رہا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں جو میں دے رہا ہوں چینٹنگ ہم کہتے ہیں کہ آزان مسلمان کا حق ہے آپ کا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں ہم کہتے ہیں کہ نماز آپ کا حق نہیں ہے نماز مسلمان کا ہے بنیادی طور پہ آپ کا عقیدہ چکے اسلام کے خلاف ہے لہٰذا اسلام کے شعائر یا جن چیزوں سے اسلام ثابت ہوتا ہے اس پہ آپ کا حق نہیں بنتا اگر آپ کا حق بنتا ہے اور ہم اس بات کا نوٹس نہ لیں اور چھوڑ دیں تو آزان آپ بھی کہہ رہے ہیں آزان ایک سنی مسلمان بھی کہہ رہے ہیں نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں قرآن کی دعویٰ آپ کا بھی ہے اس کا بھی ہے دین خلط ملت ہو کر رہ جائے گا شراب کی بوتل ہے عیسائی اور یہودی صاف کہتے ہیں کہ یہ شراب ہے ہم کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جس نے پینی ہوگی پیے گا نہیں پینی ہوگی نہ پیے گا اب شراب پر کفر پر اسلام کا لیبل لگا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ زمزم ہے تو یہ جسے آپ بہتر اہل کتاب قرار دے رہے ہیں وہ جرم کا مرتقب ہو رہا ہے اور مذہب کے معاملے میں وہ دھاندلی کر رہا ہے جو کفر ہے اس کو اسلام بنا کر پیش کر رہا ہے جو غلط چیز ہے اس کو وہ صحیح کہہ رہا ہے مارکیٹ میں گوشت لینے گئے اس نے کہا جی یہ پورک ہے سور کا گوشت ہے بات صاف ہو گئی اور کوئی سور کا گوشت بیچے اور کہے یہ گائے کا گوشت ہے تو یہ بہتر بات ہے یا بتر بات ہے ہمارا اور قادیانیوں کا عقیدے کے اعتبار سے یہاں پہنچ کر تنازہ جو پڑا ہے ہم کہتے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے وہ کفر کا ہے آپ صاف طور پر کہیں کہ کفر ہے اور ہمیں کسی اسلام سے کوئی غرص نہیں بس ٹھیک ہے آپ جائیں کلیتی کمیشن میں جائیں کچھ بھی ہو اس لیے کہ ہر آدمی کو مذہب سے واسطہ پڑتا ہے وراثت جب تقسیم ہوگی تو کیا کہیں گے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے آخر مذہب ملت کچھ تو ہوگا نا کھانے میں جہاں لکھیں گے کہیں بھی تو کیا لکھیں گے کہ یہ کیا ہے بالکل اسی طرح عیسائیت جہودیت جو چیز اصل ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اور یہاں پر اصل چیز ظاہر نہیں ہو رہی بلکہ عقیدے میں دجل ہے فریب ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں ماننا ہے اور انہوں نے جتنی چیزیں خدا کی طرف سے پائی ہیں ان کو لے لینا ہے ان کو چھیننا ہے ان پر عمل کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ جی اصل مذہب تو ہمارے پاس ہے اگر اصل مذہب آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص اسلام سے خارج آپ صاف حقیدے کی بات بیان کریں انہیں اس حد تک اس حد تک یہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو پیغمبر منوانے کا جنون چڑھا ہوا ہے کہ ان کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر پہلے تحکیم نور الدین تھے دوسرے بشیر الدین تھے انہوں نے صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا کہ کل مسلمان تمام کے تمام جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے کل مسلمان دنیا بھر کے جو حضرت مسیح موعود مسیح موعود کیا ہے مسیح دو ہیں ایک دجال مسیح ہے اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام منتظر وہ ہیں دجال جو مسیح ہے وہ سیاحت سے نکلا ہے کہ وہ دنیا بھر کی سیاحت کرے گا گھوم جائے گا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا لفظ مسیح مسہ سے نکلا ہے کہ وہ کسی کو چھو دیتے تھے مس کر دیتے تھے مسہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے وَأُبْرِ الْأَقْمَحَ وَالْأَبْرَسْ اور جس کو کوڑ جزام کا مرض ہو جائے یا جو انسان برس پھل بحری کے مرض میں آ جائے میں اس پہ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو مسیح ایک سیدنا مسیح علیہ السلام والتسلیم جن پر ایمان اور جن کے ہم منتظر سلوات اللہ علیہ وسلام اور دوسرا دجال مسیح جو سیاحت کرنے والا موغود پرومیزڈ جس کا وعدہ کیا گیا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے اب مسیح کب آئے گا کیا ہوگا ان تمام آحادیث کی روشنی میں جو کئی ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے روایت شدہ ہیں اہل السنہ کا مسلک صاف اور سیدھا یہ ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کسی زمانے میں تشریف لائیں گے اور اس امت کی اصلاح ان کے ذریعے ہوگی ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور وہ نہیں آئیں گے آج کل اس کی نمائندگی جناب جعوید احمد غامدی صاحب فرما رہے ہیں اور وہ کئی مرتبہ اظہار فرما چکے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو ساری روایات کتب آحادیث میں آئی ہیں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے تو حدیثوں کا انکار کر دیا کہ یہ ایسی روایات اور قصے کہانی ہیں سمجھنا چاہیے کاش کبھی موقع ملے تو ہم اس عقیدے پہ پوری بحث آپ کے سامنے رکھیں کہ انہا حدیث کا انکار ممکن نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم کسی باطل اور جھوٹ پہ جمع ہو گئے ہوں انہوں نے جان چھڑائی انہوں نے کہا ان آحادیث کا کوئی وزن اور ویلیو ہے ہی نہیں ایک آہل السنہ انہوں نے ان تمام آحادیث کو مانا اور کہا حضرت تشریف لائیں گے علیہ السلام ایک دوسرا طبقہ جن کے سربراہ غامدی صاحب ہیں آج کل انہوں نے کہا حدیثیں ہی نہیں ہیں چلو چھٹی ہوئی جڑ کٹی اور تیسرے یہ قادیانی انہوں نے کہا بلکل احادیث درست ہیں مسیح مععود نے آنا ہے اور مسیح مععود جس کا وعدہ تھا پرامیزد مسیحہ وہ قادیان میں آ گئے ہیں اور جتنی آحادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی وہ سب سچی ہیں اور وہ سب کی سب مرزا غلامت قادیانی پر فٹ بیٹھتی اس لیے کہا جاتا ہے مرزا غلامت قادیانی کو مسیح مععود یعنی وہ عیسیٰ آ گیا جس کا وعدہ تھا اس لفظ کی تشریح کے بعد اب خلیفہ ثانی جو ان کی دوسری خلافت تھی اس کا اعلان سن لیجئے وہ کہتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح مععود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ایک تو بیعت وہ تھی جو اپنی زندگی میں وہ لیتے تھے پھر ان کے بعد اب تک بیعت ہوتی ہے دوسری خلافت مرزا بشیر صاحب کی تیسری خلافت مرزا ناصر صاحب کی چوتھی خلافت مرزا طاہر صاحب کی اور پانچویں خلافت اب مرزا مسرور صاحب کی یہ پانچوں کے پانچوں خلافہ بیعت لیتے ہیں مرزا غلامت صاحب قادیانی کے نام کی کہ وہ خدا کے نبی ہیں تو جو براہ راست شامل نہیں ہوئے مرزا صاحب کی زندگی میں اور جو اب بھی شامل نہیں ہو رہے ان کے خلافہ کے واسطے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح مععود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح مععود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج جس نے مسیح مععود پرامیز مسیحہ کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اتنا اسرار ہے انہیں مرزا غلامت قادیانی کو نبی منوانے پر کہ وہ کہتے ہیں اگر تم نے نام بھی نہیں سنا تب بھی ضروری ہے ان پر ایمان لاؤ ہم یہ بات تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے شرم آتی ہے کہ ان ناپاک اور نفرت سے بھرے ہوئے ناموں کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے معاذ اللہ کہ ہم کبھی تقابل استغفر اللہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا مگر جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا آسٹریلیا میں ایک بچہ پیدا ہوئے چائنہ میں ہوئے تیرہ چودہ برس کی عمر میں بالک ہو گیا ہے سترہ سال کی عمر میں مر گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک نہیں پہنچا اسلام کا پیغام خود اس کی زبان میں اس تک نہیں پہنچا اور اس مسئلے پہ ہم نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے کہ جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا خود ان کی زبان میں نہیں پہنچا ان کا آخرت میں کیا تصور ہے اور کیا ہوگا حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ نے یہاں پر پہنچ کے ماتریدیہ کے عقیدے سے اشائرہ کی طرف انتقال فرمایا یہ سب تفصیلات ہو چکی ریکارڈ میں ہیں آپ اسے سن لیجئے ہم تو اس دیرسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور دین حق کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ جس تک نہیں بھی پہنچا وہ بھی جہنمی اور وہ بھی کافر انہیں اتنا اسرار ہے وہ کہتے ہیں مرزا غلامت قادیانی کی بیعت میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے اور جنہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج اور جنہوں نے نام سنا ہے اور جن تک ان کا پیغام پہنچا ہے اور جنہوں نے مرزا غلامت کی کتابیں پڑھی ہیں یہ تو پھر بدترین کافر ہوئے یہ تو پھر زیادہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوئے یہ ہوش نہیں آتا جو انہیں اہل کتاب قرار دے رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور کہ یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بیٹے جو اسلام ہے جو دین ہے وہ سارے کا سارا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور انہی کی ناموس انہی کی عزت انہی کے احترام انہی کی تعلیم کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں اور اگر ان سے جڑاؤ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں اس لیے یہ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں سمجھنا چاہیے کہ اہل کتاب ہونے میں قادیانیوں کا کوئی حصہ نہیں وہ ہرگز اہل کتاب نہیں ہیں اور اگر کوئی اہل کتاب انہیں کہتا ہے مانتا ہے تو اسے جواب دینا چاہیے کہ جو دجل اور فریب انہوں نے اسلام کے نام پہ مچا رکھا ہے اس سے کیسے چھٹکارہ آسل کیا جائے گا اس لیے اقلیتی کمیشن میں ان کو مدعو کرنا ویلکم وہ اپنے آپ کو کافر کہیں کمیشن میں آئیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں اور آخری بات یہ ہے کہ شاید مقتدر قوتوں کا اور بالا حکام جو ہیں ان کا رویہ اسلام کے بارے میں کوئی سنجیدگی پر مبنی ہے ہی نہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک میں اسلام کے ساتھ کیا کھلوار کیا جا رہا ہے آئے دن نئے سے نئے شوشہ اٹھا دو پھر چھپ کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھو اسلام ہے نہیں ہے اس میں کسی کی عزت ہے نہیں ہے اسلام کو جو لوگ سمجھتے اور جانتے اور جنہوں نے اپنی ساری عمریں کھپا دی ہیں ان لوگوں کی بھی کوئی سے کوئی ویٹیج ہے یا نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں اگر انہیں اسلام کی دین کی دین کے شاعر کی اتنی پرواہ ہوتی تو وہ فواد چہدری اور ایک خاتون جو بہت قریب ہیں شیری مزاری وہ جو کچھ آئے دن اسلام کے خلاف اور اہل علم کے خلاف وقتے رہتے ہیں اس کا بھی تو نوٹس لیتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا